سے مائنس کر دیں گے وہ منصوبہ سرے نہیں چڑھ پائے گا پہلے انہوں نے سازش مداخلت کے تحت حکومت کو رخصت کیا آپ نے دیکھا جمعہ کی شام یہ ہوا اور اتوار کو لوگوں نے سپونٹینیسٹی ریاکٹ کر کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح عوامی رافتہ مہم کا آغاز ہوا اور مختلف شہروں میں عمران خان کے جلسے ہوئے اور اس میں عوام نے شمولیت اختیار کی اس سے ظاہر ہوا کہ اسیمبلی میں تو آپ نے وفاداریاں تبدیل کروا لی لیکن عوام کی وفاداری تبدیل نہیں ہو سکی اور عوام آج بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کو جو حمدہ شباز شریف کی حکومت تھی پنجاب میں اور انتظامیہ کو استعمال کر کے ہمارے پچیس مارش کے پر امن احتجاج میں رکاوٹ ڈالی لوگوں کو زدقوب کیا گرفتاریاں کی کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بھی لوگ مایوس نہیں ہوئے انہوں نے زمنی انتخابات کا مارکہ بارنے کی کوشش کی اور سترہ جولائی کو پنجاب کے لوگوں نے بیس میں سے پندرہ سیٹے تحریک انصاف کو دے دی یعنی کہ ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم کو مسترد کیا پھر آپ نے دیکھا کہ سیلیکٹیو طریقے سے چند سیٹوں کا انتخاب کیا گیا اور زمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیارہ میں سے آٹھ سیٹے اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف نے جیتی تو جو پولٹیکل الیمنیشن کا پروسس تھا اس کو عوام نے مسترد کر دیا جب وہ مسترد ہو چکا تو پھر انہوں نے توشہ خانہ کا ایک بھونڈا ناٹک رچایا اور اس کے ذریعے امران خان پر ان کی سیاسی وجود کو لا فیر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی پولٹیکلی نہیں کر سکے عوامی طاقت سے نہیں کر سکے تو لا فیر کے ذریعے الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی آج آپ نے دیکھا فیصلہ آیا فیصلہ میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا اور فیصلے سے پہلے سینٹر علی زفر سینٹر اجاز چودری اور میں نے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں محتاط الفاظ میں ہی سہی لیکن میں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا اور الیکشن کمیشن کی جو بظاہر ہمیں جانداری دکھائی دے رہی تھی اور مختلف کیسز یکے بعد دیگر جو ہمارے خلاف کرتے رہے اور ہم عدالتوں میں جا کے ان پیل فیصلوں پر نظر ثانی کرواتے رہے اس کی ایک تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے سیاسی ردی عمل بھی دیا اور ہم نے قانونی نکتہ نظر سے بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہماری رائے میں آج بھی ہماری یہ یہ رائے ہے ابھی بھی فیصلے کے بعد بھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیار ہی نہیں تھا کہ جو اختیار ان نے استعمال کیا نہ وہ عدالت ہے اور نہ ہی وہ ٹرائبیونل ہے جو اس قسم کا فیصلہ دے سکتا ہے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی ہم اس فیصلے کو ہماری پیٹیشن تیار ہو رہی ہے سینٹر علی زفر صاحب کو یہ ضمدواری سونپ دی گئی ہے کہ وہ ابھی بیٹھ کر کیونکہ فیصلے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور ویب سائٹ پہ آ گیا ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے ایک دفعہ پھر اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آج آج ہی ہم اپنی پیٹیشن اسلام آباد خائی کوٹ میں داخل کر دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد ایک عوامی رد عمل آپ کے سامنے آیا جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اس وقت خیبر پختون خواہ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس پہ رد عمل سامنے نہ آیا ہو لوگ سڑکوں پر ہیں چراہوں پر ہیں مین آٹریز ہائیویز بند کر دیے گئے ہیں موٹر ویب بند کر دیا گیا ہے پنجاب کے مختلف شہروں سے تلات آ رہی ہیں راولپنڈیک میں آپ دیکھ رہے ہیں پید آباد میں ان کو ٹیر گیس اور شیلنگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بارکوں جو ہے وہ بند ہے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں مختلف جگہوں پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے ملتان سے مجھے تعملی ہے کہ جو بلی والا انٹرچینج ہے اس پر موٹر وی کو بند کر دیا گیا ہے اسی طرح جو راستے پنجاب اور سندھ کو جوڑتے ہیں اس کے بارے میں تلات آ رہی ہیں کوئٹہ کے بارے میں تلات آ رہی ہیں کراچی میں انصاف ہاؤس میں لوگ جم رہے ہیں تو یہ جو ایک عوامی ردیعمل ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے ہمارے خیال میں یہ جو کارکنان کا اور تحریک انصاف کے آہ تنظیم کا جو رییکشن ہے یہ اب عوام تک پھیل رہا ہے اور میری میرا اپنا آہ سیاسی اندازہ ہے کہ شام تک اس میں ہمیں اضافہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں مزید اضافے کا امکان ہے عوامی ردیابل کے اضافے کا امکان ہاں متوقع ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ شام کو ہم اس ردیعمل کو دوبارہ ریویو کریں گے ہماری پیٹیشن بھی تیار ہو چکی ہوگی اور ہماری سینریڈرشپ آہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں شام کو دوبارہ بیٹھے گی اور اس ایوالونگ صورتحال کو آہ ایسس کرے گی اور گیج کرے گی بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمن ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے چنانچہ ہم اس کو چیلنج کر رہی ہیں اس لیے عمران خان نے میٹنگ کو چیر کیا اور جو ہمارا شام کا جلاس ہوگا اس کو بھی عمران خان خود چیر کریں گے میں نے لانگ مارس کی کال لے دی لیکن عوام نے مختلف شہروں میں نکل کے پہلے ہی لانگ مارس کی سیکیئیت بنا دیا ہے عوام کو کیا بغام دی رہا چاہیں گے تحریک انصاف کے کارکران دی لیکن یہ میں پہلے ارز کر چکا کہ نو اپریل کو بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت کو فارق کیا گیا تھا تو اتوار کے روز ایک عوامی رد عمل تھا ایک عوامی رد عمل تھا لوگ آپ نے دیکھا ایف نائن پارک میں میں خود وہاں تھا میں نے دیکھا لوگوں کا جو رییکشن تھا پیملیز کا رییکشن تھا اس وقت پورے پاکستان سے میسیجز آ رہی ہیں ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور لوگوں میں غم غصہ ہے استراب کی کیفیت ہے ناراضگی ہے اور ایک رد عمر میں دکھائی دے رہا ہے تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس سچویشن کو انڈسٹین کرتے ہوئے عمران خان صاحب اپنا فیصلہ کریں گے دیکھا جس طرح ملتان میں عوام نے جو میں مہرباندھوں کو شکل مطلب وہ جو پرپکستان سے پرپکستان سے پرپکستان کو چاہتی ہے اگر عدالت سے بھی آپ کو انصاف نام لکھیں گے اعتمیل زیر سکریم کورٹ پھر پارٹی کے مطلب میں کیا ہوگا آپ کو کلے مل دیں گے دیکھئے عمران خان کی جو پارٹی ہے اور اس کا جو نظریہ ہے اور اس کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں میں ذہنشی ہو چکا ہے لوگوں میں بات ان کے دلوں میں بات اتر چکی ہے عمران خان آج پاکستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی اور عوام کی اکثریت کی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہیں انشاءاللہ یہ ان کا خیال ہے کہ پارٹی آہ بیٹھ جائے گی تو یہ خیال غلط ثابت ہوگا اچھا شاہ صاحب ایک اہم سوال آج جسے قد یہ فیصلہ آ رہا تھا اسے وقت آرمی جیف کی جانب سے ایک بیان آیا اور ریٹائرمنٹ کے گریب بھی بیان آیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے علاق ہو رہی ہے وہ سیاست میں مدافلت نہیں کرے گی اس بیان پر کیا کہیں گے ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آئین میں ہر ادارے کا ایک رول ہے اور اس کا تائین ہوا ہوا ہے ہر ادارہ اپنا آئینی رول اگر ادا کرتا ہے اور اپنا آئینی کردار ادا کرتا ہے اس میں ملک کی بیٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی اسی طریقے سے ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ فیصلہ جو ہے جانسوں سے لا تعلق ہونے گا ملک کی بیٹری ہے